موسیقی ہم سب اللہ صورت اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آج کے پروگرام میں ہم جو کچھ بھی سیکھنے جا رہے ہیں اس میں اگر جو حق ہے ہم پہ وہ ظاہر کر دے تاکہ ہم اس کو اسیپٹ کر سکیں اور جو باطل ہے یا رب العالمین وہ بھی ہم پہ کھول دے تاکہ ہم اسے استناب کر سکیں آج کے پروگرام میں ہم حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کیسے مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں پھر کیسے عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے اللہ سبانہ تعالی نے ان کو کیسے کیسے موجزات عطا کیے تھے اور پھر کیسے یہود نے اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کے یہ اعتراف کیا خود سے وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ جڑھایا جبکہ آج کی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے قتل بھی نہیں کیا انہوں نے اصولی پہ بھی نہیں چڑھایا تھا تو پھر کیا واقعہ ہوا تھا آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پہ اٹھا لیا اور پھر قیامت سے پہلے وہ واپس اس دنیا میں آئیں گے پھر کیا سیچویشن ہوگی اور کیا سارا معاملہ ہوگا اور کیسے وہ پھر جب ان کی وفات ہوگی اس دنیا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قبر ایک ہے ادھر ان کو دفنایا جائے گا اور یہ سارا واقعہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آج کے پروگرام میں ہم اسے اچھی طرح سے دیکھ سکیں اب دیکھئے کہ پہلے ہم نے جو لاس پروگرام پڑھا تھا لاس پروگرام میں ہم نے یہ جانا تھا کہ یہود کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ون بائی ون ان کی جو خامیہ بیان کی تھی اس کی کیا ریزن تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ کہتے تھے کہ انی فضلتکم علالعالمین کہ میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے تو جب اتنی فضیلت دی تھی تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے امامت کا منصب لے کے مسلمانوں کو دیا اب مسلمانوں کو اب یہاں پہ یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں یہ تو ہمارے قرآن میں ہیں نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم ایسے کام نہ کرنا جو انہوں نے کیے تھے کیونکہ اسی وجہ سے جو ان کے آپ دیکھیں اللہ کا کتنے کرم تھے ان کے اوپر کہ ان کے اوپر اتنے نبی وقت کے آتے رہے ان کے اوپر اور کس طرح سے ان کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی اور پھر کس طرح سے پہلے توبہ کرتے تھے پھر غلط کام کر دیتے تھے وہ ساری لسٹ ہم نے لازٹ ٹائم پڑھی تھی اب آج دیکھیں کہ اب ایک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نافرمانی کا بتاتے ہیں اور ان کے کفر کی وجہ سے یہ آیت نمبر 156 ہے سورة النساء کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور ان کے اس بات کی وجہ سے علا مریمہ جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر باندھی تھی بختاناً عظیمہ کہ بہت بڑا بختان باندھا تھا کیا بختان تھا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی پہلے میں ان کو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک خاندان تھا ان میں ایک آدمی تھے جن کا نام عمران تھا جو ہم نے سورة تعالی عمران پڑھی ہے اس میں بھی اس کا واقعہ پڑھا ہے عمران تھے اور ان کی وائف کا نام حنہ تھا اب یہ دونوں جو تھے ہزبن انوائی کی پڑے نیک لوگ تھے بیت المقدس کے امام بھی تھی اس کی حفاظت بھی کرتے تھے خیال بھی رکھتے تھے اب یہ تک ان کے ہاں اولاد نہیں تھی اب ایک دن کیا ہوا کہ حنہ جو تھی وہ باہر کسی کام سے اپنے سہن میں تھی انہوں نے درخت پہ دیکھا کہ ایک چڑیا ہے اور وہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی اور اس کے گرد جو انہوں گھوم رہی ہے اور اس کو فلائی کرنا سکھا رہی ہے ان کے دل میں اتنی خواہش یہ جاگی کہ یا رب العالمین مجھے بھی ایسے اولاد دے میں اس کے ساتھ کھیل ہوں میں اس کو کھانا کھلا ہوں تو اس وقت ان کے دل سے جو دعا نکلی اللہ سبحانہ وتعالی کی قبولیت کی گھڑی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جو خوشکبی دی وہ مریم علیہ السلام کی تھی لیکن جیسے انہوں نے احساس ان کو یہ ہوا کہ وہ پریگنٹ ہے تو اس زمانے کا ایک رواج ہوتا تھا کہ یہ منت مانگ لیتے تھے لوگ تو ہوا کیا کہ حنہ نے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ منت مانگی کہ جو بھی میرا بچہ پیدا ہوگا اس کو میں بیت المقتص کے لیے خاص کر دوں گی اب کیا ہوا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی تھی اور حنہ نے کہا کہ میں نے تو یہ منت مانگیا کہ وہ بیت المقتص کے خدمت کے لیے کروں گے تو یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ میں زیادہ ویتہ جانتا ہوں کہ کیا پیدا کرنا ہے اب کیا ہوا تھا کہ جب مریم علیہ السلام تھوڑا سا بڑی ہوتی ہیں تو پھر وہ کرے کی بات آئی کہ وہ سب کو یہ تھا اس زمانے میں ان کو پتا تھا کہ یہ کتنی نیک فیملی ہے اور انہوں نے ایسے منت مانگی تھی تو جو اس قبیلے کے لوگ تھے اس جگہ کے لوگ تھے ان میں ہر کو یہ تھا کہ اس کی کفالت کے ذمہ داری ہمیں مل جائے اب وہاں پہ پھر قرآ ڈالا گیا اب قرآ ڈالے گیا تو ہر دفعہ تین وہ دفعہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی باری آگئی اب حضرت ذکریہ علیہ السلام کی جو وائف تھی وہ تو وقت کے نبی بھی تھے اس وقت ان کی وائف ہنہ کی بہن تھی اور وہ اس کے خالوں بھی تھے تو ان کا حق بھی زیادہ تھا لیکن کیونکہ لوگ یوں نہیں مان رہے تھے تو اس لیے تین دفعہ قرآ نکالے گئے اور تینوں دفعہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کی باری آتی ہے اب حضرت ذکریہ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے لیے ایک حجرہ بنا دیتے ہیں بیت المقتص میں اب وہ وہاں پہ خدمت کرتی ہیں وہ رہتی بھی ہیں عبادت بھی کرتی ہیں رات کو وہ ان کو اپنی بیوی کے پاس واپس لے جاتے تھے جو کہ ہنہ کی بہن بھی تھی وہ مریم علیہ السلام کی خالہ تھی صبح کے وقت وہ ان کو لے آتے تھے اب مریم علیہ السلام اسی طرح سے بڑی ہو رہی ہیں ایک دفعہ انہوں نے کیا دیکھا اپنے حجرے میں ایک آدمی کو دیکھا تو وہ ڈر گئی انہوں نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرح سے فرشتہ ہوں تم اسے ڈر ہو نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے ایک خوشخبری دینے کے لیے بھیجائے اب وہ خوشخبری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں مریم علیہ السلام پریشان انہوں نے کہا کہ مجھے کیسے اللہ سبحانہ تعالی کی طرح سے یہ خوشخبری آ سکتی ہے جبکہ مجھے تو آج تک کسی آدمی نے چھوہ ہی نہیں تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالی جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور پھر وہ سارا قصہ ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام پرگنٹ ہو جاتی ہیں اب پرگننسی کے بعد اب وہ مریم علیہ السلام کا جب وہ وقت پاس آتا ہے تو وہ ایک دور شہر کی طرف نکل جاتی ہیں اور وہاں پہ پھر وہ قصہ ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کو درد ہوتی ہے اللہ سبانت اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو درخت ہے اس کو ہلاو وہاں سے خجوریں گرتی ہیں اور پھر وہ خجور کھاتی ہیں وہ سارا قصہ ہوتا ہے اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو مریم علیہ السلام اتنی پریشان جس کی گھرنی کیا میں واپس اپنے قبیلے میں ان کو کیسے لے کے جاؤں لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا اور وہ ہی ہوا کہ مریم علیہ السلام جب واپس آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اب چپکا روزہ رکھ لو تم نے ان کو کہنا ہے کہ میں بات نہیں کر سکتی میرا روزہ ہے اس زمانے میں ایسا بھی روزہ ہوتا تھا تو تم لوگوں کے جو سوال ہیں اس کا جواب یہ بچہ دیکھا جو ان کے گود میں ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے مریم علیہ السلام اپنے یونہ قبیلے کی طرف واپس آتی ہیں اب لوگ جب ان کے پاس ایک بچے کو دیکھتے ہیں تو دیفینیٹلی وہ ایسے کوئیسن انہوں نے کیا کہ یہ تم نے کیا کیا تمہارا تو باپ بھی بڑا نیک تھا تمہارا بھائی نیک تھا تمہارا چاچا نیک تھا یونہ جیسے ہوتا ہے کہ غصے سے تانہ دیتے ہیں لوگ تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس روزہ ہے چپکا اور یہ بچہ اس کا انسر کرے گا جس نے جو ماں کی گود میں بولے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اب یہاں سے یہ سٹوری شروع ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر کیسے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو موجزات عطا کیے تھے اور پھر انشاءاللہ جہاں جائے یہ سٹوری آگے جائے گی پھر اس کے بارے میں میں آپ کو اور ڈیٹیل بتاؤں گی تو یہاں پہ جو بہتان تھا وہ یہی تھا کہ ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان پہ یہ بہتان لگایا تھا کہ وہاں پہ بیت المقدس میں ایک آدمی جو تھا وہ بھی وہاں پہ کام کرتا تھا صفائی بھی کرتا تھا عبادت کرتا تھا یوسف نجار اس کا نام تھا تو جو یہودی تھے انہوں نے ان کے اوپر یہ بہتان لگایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ ان میں سے ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ ان کی تعدید کرتے ہیں کہ دیکھو اتنا بڑا انہوں نے بہتان لگایا تھا ایسی نہیں ان سے منصب واپس لیا گیا تھا اور پھر اللہ کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ اور ان کا یہ کہنا اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَا اِسَبْنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو جو رسول اللہ ہے ان کو ہم نے قتل کر دیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو رسول اللہ کا لفظ آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ یہ پورا نام ان کا آتا ہے یو جیلی آتا ہے کہ ابن مریم کی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کا بیان کرتے ہیں کہ مریم کا بیٹا یہاں پہ ان کا پورا نام ہے اِسَبْنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ تو رسول اللہ بیسیکلی یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے اگر ا давай کتاب جو تھے یہود یہ مانتے کہ وہ رسول ہیں تو وہ definitely پھر ایسے نہ کرتے ان کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کا مقام یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے قتل کیا اللہ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُّهُ حَلَاکِ انہوں نے قتل نہیں کیا وَمَا صَلَابُّهُ اور انہوں نے ان کو صلیب پر ان کو سولی پر بھی نیچڑا ہے ولیکن لیکن شب بھی حالہ ہم لیکن ان کو اس پر شبہ ہو گیا تھا اب دیکھیں یہاں پہ جو بات ہے کہ بہت سے ہم میں سے مسلمان بھی جو ہیں کئی دفعہ ہمارے میں ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے اور ان کی قبر بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اب دیکھیں یہ آیات بڑی غور سے سنے والی ہیں اب اللہ سبحانہ وتعالی جو اتنی یوں کلیر آیات ہیں نا تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اچھا اس سورہ میں سورت النساء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تو یہ کلیر لکھا how come you can you know say this تو آپ کے پاس جب علم ہوگا تب ہی تو آپ اس کا آنسر کر سکیں گے نا تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ وَمَا قَتَلُهُ وَرْنَهِ قَتَلْكِيَا وَمَا فَلَبُهُ وَرْنَهِ ان کو صولی پر چڑھایا وَلَقِنْ شُبِّحَ لَهُمْ لیکن ان کو اس پہ شبہ ہو گیا وَإِنَّا اور بے شک الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی ہی اس میں لفی شکم من ہو تو وہ اس میں شک میں پڑ گئے تھے اور کیا شک تھا مَا لَهُمْ نہیں ہے ان کے لیے بھی اس میں من علم کوئی بھی علم نہیں ہے إلا مگر اتباع الظن لیکن انہوں نے پیروی کیا اپنے گمان کی وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اس کو آپ انڈرلائن کریں اور یہ اتنا پاورفل ورڈ ہے کہ آپ اگر کسی سے جب بحث کریں گے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کونسی ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اور کونسی ایسا ترجمہ ہے جس کو آپ اس کو ٹویسٹ کر سکتے ہیں جب اللہ سمانت اللہ کہتے ہیں وَا اور مَا نَحِن قَتَلُوهُ تو تم نے قتل کیا اسے کس کو عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً کہ یقیناً تم نے ان کو قتل نہیں کیا تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے تھے اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا اور وہ یہاں پہ فوت ہو گئے اب اگلا انشاءاللہ جو آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں یہود جو تھے اللہ سبحانت اللہ نے ان کو جو موجزت اتا کیے تھے کہ یہ ایک مٹی سے پرندہ سا بناتے تھے اور اس کے اندر جیسے پھوک مارتے ہیں اس طرح سے کرتے تھے پرندہ زندہ ہو جاتا تھا اور یہ بڑے موجزے تھے اور اس کے علاوہ وہ لوگوں کو جو زخیرہ گھر میں کیا ہوتا تھا انہوں نے وہ بھی بتا دیتے تھے کوڑی کا مرض اس کو ہوتا تھا اس کو ٹھیک کر دیتے تھے اور اس طرح سے اللہ سبحانت اللہ نے ان کو بہت زیادہ موجزت اتا کیا تھے اور اس زمانے کا رواج بھی یہ ہوتا تھا کہ جادو جو ہوتے تھے نا ان کو جیسے وہ سولی پچھا دیتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا تو انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنے وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو جا کے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ حکومت کرے اور وہ لوگوں کو اس لیے بہکا رہا ہے تو یہ تمہارے بھی اگینسٹ ہے اور یہ ہمارے بھی دین میں اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے اور اس کے پاس تو بڑے جادو ہیں یہ جادو کے زور پہ لوگوں کو اپنی طرف کرتا ہے تو آپ اس کو یونو اس کو سزا دیں اب اس وقت انہوں نے جب یہ ساری انہوں نے پلان کیا تو اس کے مطابق ان کو یہ حکم دیا گیا اس وقت کی گورنمنٹ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا جائے اور جب وہ ان کے سامنے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب یہ حکم صادر کرتے ہیں سولی پہ چڑھانے کا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ حکم انہوں نے دے دیا تھا لیکن جب وہ گئے تھے ان کو لینے کے لیے تو ان کو نہیں پتا چلا تو ان کی شکل کسی دوسرے انسان کی شکل میں آگئی تھی لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیں ہمارا کیا کہ سمینہ وات آنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا تو ان کو نہیں چڑھایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو قتل نہیں کیا تو ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے یہ بھی بتا دیا لیکن کوئی شبہ ہو گیا تھا وہ جو لوگ لینے آئے تھے ان کو یہ شک ہو گیا کہ یہ دوسرا انسان ہے جس کی شکل ان سے ملتی ہے تو وہ اس طرح سے اس میں کافی روایہ تیسی ملتی ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں بل بلکہ رفعہ اٹھا لیاہو کس کو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ علانے الیہی اپنی طرف دیکھیں یہاں پہ رفعہ کے ساتھ الیہی کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطبط ہے روح اور جسم کے ساتھ اٹھانا دیکھیں اگر اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ روح کی بات ہوتی تو پھر کیا بیک ڈیل تھی کیونکہ ہر انسان جب اس کا وقت آتا ہے وہ مرتا ہے فوت ہوتا ہے تو روح تو آسمانوں پہ چلی جاتی ہے نا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف دیکھیں بہت سے مسلمان بھی جب اس کا تجمہ کہتے ہیں تو بعض دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے درجات بلند کر دیئے تو لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آگے کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ عزیزاً بڑا زبدس حکیماً اور حکمت والا ہے اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت ٹھیک جگہ پہ بٹھانی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی غالب حکمت والا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ کسی کو آسمان پہ اٹھانا اور اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 159 صورت انیسہ اب یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ زمانہ بیان کیا جا رہا ہے جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت کیا سیچویشن ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنڈرڈ سے زیادہ حدیث ہیں جس میں ہم کو دجال کا فتنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کے بارے میں اتنی ڈیٹیل پتہ ہے کہ اگر ہم آنکھیں بند کر کے بھی پہچاند سکیں گے کہ دجال کون ہے اور کیا وہ کر رہا ہے اور ہم اس کے فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس دنیا میں دوبارہ سے جب وہ آئیں گے تو کیسا ہوگا اب دیکھیں کہ جب ہمیں حدیث کا پتا ہوگا جب ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے تو ہمیں پتا ہوگا نا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری زندگی میں دجال آ گیا تو میں اسے نبٹنے کے لئے کافی ہوں گا لیکن اگر میرے بعد آتا ہے تو میرے امت کے ہر فرد کو یہ پتا ہوگا کہ وہ اس کے فتنے سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں تو ہمیں کیا پتا ہے کہ دجال کے فتنہ کیا ہوگا وہ کیا کیا چیزیں کرے گا ہم اسے کیسے بچ سکتے ہیں کیا ہم نے یہ سٹوری اپنے بچوں کو بتائی ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی پتا ہو اگر ہماری زندگی میں نہیں آتا ان کی زندگی میں آئے کیونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہوگا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ اس کی باتوں میں آ جائیں گے کیونکہ دجال یہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں اور وہ لوگ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ اس پر بلیف کر لیں گے اور اسے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے یوں ون ٹو تھری کر کے جیسے ہوتاں نا ایک سٹوری ہم یاد کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہم دیکھیں کہ قیامت سے پہلے یہ کیا کیا چیزیں ہوں گی تاکہ ہم اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں اب دیکھیں شام میں دمشق کے مقام پر مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ایک خون ریس جنگ ہوگی جس کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی اب جب وہ فتح ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ مسلمان روم کی طرف جائیں گے فتح کرنے کے لیے جب وہ روم کی طرف جائیں گے تو اس سے پہلے امام مہدی جو ہے ان کا نام ہوگا حضرت محمد بن عبداللہ ان کا وہ تشریف لات چکے ہوں گے اور عیسائیوں کا یہ قلعہ جو ہے وہ امام مہدی کی قیادت میں مسلمان اس کو فتح کریں گے روم کی فتح سے ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوئے ہوں گے تو یہ افواہ پھیل جائے گی یہ ایک خبر سوری پھیل جائے گی افواہ تو نہیں ہوگی وہ کیونکہ ایکچولی امام مہدی ان کا دجال کا ظہور ہو جائے گا تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے تو اب وہ سارے لوگ بھاگم بھاگ واپس دمشق کی طرف جائیں گے وہاں پہ جا کے امام مہدی کی قیادت میں وہ تیاری کریں گے کہ کس طرح سے دجال کے فتنے سے انہوں نے آپ نے آپ کو بچانا ہے اب کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدم سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں ہے جو دجال کا فتنہ ہوگا اور لوگوں کی ازمائش کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے دجال کو بے پناہ طاقت دی ہوگی اور وہ کیا کرے گا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے حکم سے بارش ہونا نازل مطلب جیسے وہ کہے گا کہ بارش ہو جو تو بارش ہونا شروع ہو جائے گی زمین سے نبتا جیسے کہے گا پودے ہیں پھل ہے یا کچھ بھی اپنا یعنی موجزے دکھانے کے لیے وہ کہے گا کہ وہ گو تو زمین سے نبتا تو ابنی شروع ہو جائے گی وہ کہے گا کہ بارش کو حکم دے گا کہ بارش ہو جاؤ تو بارش ہو جائے گی کہت کا حکم دے گا تو کہت ہو جائے گا آدمی کو قتل کر کے سابنی اس کو پھر واپس زندہ کر دے گا تو دیکھیں اتنے بڑے بڑے موجزے جب انسان دیکھے گا جس نے یہ نہیں پڑھی ہوگی جس کو انہیں احادیث کا نہیں پتا ہوگا تو جب وہ یہ کہے گا کہ دیکھو میں تمہارا خدا ہوں تو کمزور ایمان والے اس پر ایمان لے آئیں گے اور اسے وہ اپنا ایمان ضائع کر دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بتایا کہ دجال جو ہے وہ چالیس دن میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا مگر وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پہ فرشتے پہردار کھڑے کیوں میں جو اس کو اندر کی طرف نہیں آنے دیں گے اور مسلمان جو ہے وہ امام مہدی کی قیادت میں اور یہودی جو ہیں وہ دجال کی قیادت میں متدد خون ریس مار کے کریں گے اب کیا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ چالیس دن میں پوری دنیا کا چکر کٹ کے پوری اپنی آرمی اکتیار کر کے تو اس کے بعد وہ دمشق کی طرف پہنچے گا اور وہاں پہ امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے جو کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے اب اسی دوران میں نماز فجر کے تھوڑی دیر پہلے ہی کیونکہ اکامت almost you know جیسے start ہو رہی ہوگی تو اس سے پہلے ہی وہ لوگ دیکھیں گے کہ ان کو مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق جو جامعہ مسجد ہے نا اس کے مینار پہ نظر آئیں گے تو امام مہدی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے حضرت عیسیٰ امام مہدی کو کہیں گے کہ نہیں آپ ہی نماز پڑھائیے اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اب کیا ہوگا کہ دجال جو ہے وہ ستر ہزار یہودیوں کا لشکر لے کے پورے شہر کا محاصرہ کر لے گا اور وہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کا تو نزول ہو گیا اب حضرت دجال جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اب فوج کی قیادت کریں گے اور وہ دجال کے جو جنگ ہوگی اس کے لیے وہ نکلیں گے دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو وہ بھاگے گا وہاں سے اور وہ لدھ کے مقام پہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ساتھ اس کو قتل کریں گے اب کیا ہوگا کہ اس کے قتل کرنے کے بعد جو یہودی تھے وہ سارے بھاگیں گے اپنی جان بچانے کے لیے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پیچھے یہ ہے اور اس کو قتل کر دو اور تمام یہود کو قتل کر دیا جائے گا اور سوائے جو بچیں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے لوگ ایک ہی طرح سے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے امام مہدی کا دور خلافت جو ہے وہ سات سال تک ہوگا اور اس کے بعد وہ ان کی موجودگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجودگی میں ہی ان کی وفات ہوگی اور وہی ان کا نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اچھا جی اب کچھ مدد کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کریں گے کہ آپ اپنے جو نیک بندے ہیں جو مومن بندے ہیں ان کو لے کے وہ کوہیتور پہاڑ کے اوپر چلے جائیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو نکالنے والے ہیں جو کہ یاجوج موجود کی قوم ہوگی اب جب وہ لوگ نکلیں گے تو وہ کیا کریں گے حضرت عیسیٰ اپنے لوگوں کو لے کے کوہیتور پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں اور یہ یاجوج موجود کی قوم نکلتی ہے اب وہ کہتے کہ درائے فراد کا پانی جو ہے وہ سارے کا سارا پی لیں گے وہ اتنے بڑے اور اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ پھر اس کے بعد وہ پوری زمین میں تباہی کر دیں گے جتنے لوگ ہوں گے ان کو مار دیں گے اور اس کے مارنے کے بعد وہ پھر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے کہ اب ہم نے آسمان کی مخلوق کو بھی مار دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تیروں کو خون سے جیسے ہوتا نا کہ واپس آتے ہیں تو یعنی ان کو دکھانے کے لیے کہ وہ اس خوش فہمی میں کہ ہم نے ایسے کر دیا ہے تو وہ تیروں کو دیکھیں گے تو وہ پھر کہیں گے کہ دیکھو ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی مار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین انہوں نے اتنی تباہی کی ہے ان کو ختم کر دے ان پر عذاب ناصل کر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے تو پھر ان پر ایک ایسی بیماری آئے گی جس کی وجہ سے ان کی گردن پر کچھ ایسا ہوگا کہ ان کی بیماری کی وجہ سے یہ سب مر جائیں گے اور جب یہ مر جائیں گے تو کہتے ہیں پورے شہر میں کیونکہ ان کی اتنے زیادہ یہ تعداد میں لوگوں گے کہ سب طرح بو پھیل جائے گی اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ پرندے ایسے نازل کریں گے جو ان کے سارے جسم لے کے ان کی باڈیز لے کے چلے جائیں گے اب پھر پورے شہر میں اتنی زور سے بارش ہوگی کہ پورا شہر صاف ہو جائے گا اب یہاں تک کی سٹوری آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینی ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایسا سٹوری سنائیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور بچوں کو بھی اچھا لگے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہر طرف خیر و برکت ہوگی اور ایک انار جو ہے وہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا ایک گائے کا دودھ پورے کبیلے کے لیے کافی ہوگا ایسی خیر و برکت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ کوئی انسان اس خیر و برکت سے الادہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے بعد پھر فوت ہو جائیں گے اور پھر ان کے فوت ہونے کے بعد مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خالی جگہ ہے وہاں پہ ان کو دفن کر دیا جائے گا وفات کے بعد پھر قیامت کی نشانیاں یکے بعد دیگرے پھر نازل ہوں گی اور انشاءاللہ قیامت کی جہاں پہ نشانیوں کی بات آئے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بعد کی کیا نشانیوں ہوں گی اور کیسے سورج جو ہے وہ تلو ہوگا اور پھر کیسے وہ ساری چیزیں ہوں گی اور پھر کیسے قیامت کا ظہور ہوگا اب یہ پوری سٹوری میں نے اس لئے آپ کو یوں اپنے لفظوں میں چھوٹی سی کر کے بیان کی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے اور اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اب آپ اچھے سے ان آیات کو ریلیٹ کر سکیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَإِن اور نہیں مِن اَحْلِ الْكِتَابِ اہلِ کتاب میں سے کوئی اِلَّا مَگَلْ يُؤْمِنَنَّ کہ وہ ضرور ایمان لائے گا بھی اس پر کس پر عیسیٰ علیہ السلام پر قَبْلَ الْمَوْتِ ہی اپنی موت سے قَبْل اب آپ کو یہ پتہ چل گیا نا کہ اس آیت کا کیا مطلب تھا کہ ان کی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے سب لوگ ان کے اوپر ایمان لائیں گے سب مسلمان ہو جائیں گے وَيَوْمَ الْخِيَامَتِ اور قیامت کے دن يَقُونُوا وَوْهُوْهُوْا عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ ان پر شہیدہ گواہ ہوگا فَبِظُلْمِن پس بَوَجَ ظُلْمْ کے مِنَ الَّذِينَ ان لوگوں کے جو انہوں نے حادو جو یہودی بن گئے حرم نہ حرام کر دی تھی ہم نے عَلَيْهِمْ ان پر قَوِيْهِ بَاطِن پاک چیزیں اور حِلَت اور جو حلال کی گئی تھی لہم ان پر کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر کہتے ہیں کہ یہود پر کچھ چیزیں ایسی تھی جو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر حرام کی گئی تھی حالانکہ وہ پہلے حلال تھی وَوَبِظُلْدِهِمْ اب بوجہ اس کے کہ وہ روکتے تھے ان سبیل اللہ اللہ کی راب سے کثیراً بہت سے لوگوں کو اللہ کی راب پہ چلنے سے روکتے تھے کیونکہ آپ نے پڑھا نا ان کے بارے میں کہ ان کی علماء میں سب سے بڑی خرابی آگئی تھی کہ وہ غلط فتوے دے دیتے تھے لوگ جب ان سے پوچھتے تھے کہ ہم نے یہ کام آپ ہمیں بتائیں کیونکہ تورہ ہر کوئی تو پڑھ نہیں سکتا تھا تو اسی طرح سے آج دیکھیں ہمارے بھی بھی تو یہی ہے نا کہ جب ہم نے ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے جب ہم نے کوئی بات پوچھ نہیں ہوتی ہے تو ہم پھر جاتے ہیں کسی مولوی سے پوچھنے کسی علماء سے پوچھنے یا جہاں جہاں بھی ہماری ریچ ہوتی ہے جو گاؤں میں رہتے ہیں آپ سوچیں وہ اسی طرح کے لوگوں سے پوچھتے ہیں جو جس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں اب کیا ہوتا تھا کہ علماء اس زمانے کے جو تھے وہ تھوڑے سے پیسوں کی خاتے جو اللہ سبانہ تعالیٰ نے بتایا بھی قرآن میں کہ وہ فتوے بدل دیتے تھے وہ اللہ کی بات کو بدل دیتے تھے اور سب سے بڑی خرابی ان میں یہی آگئی تھی کیونکہ وہ پھر ان کی بات سنتے تھے اور پھر وہ اسی طرح سے انہوں نے پورا دین ہی بدل دیا تھا تو اللہ سبانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبانہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت کرے جو ہمیں وہ علم دے جو اللہ سبانہ تعالیٰ کا علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صحیح بات ہے وہ ہم تک پہنچائیں وہ یہ نہ ڈریں کہ اگر ہم نے یہ فتوہ دے دیا کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی نے بلایا ہے کوئی بہت بڑی محفل ہے آپ کو کسی درس کے لئے بلایا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا مسلک فرق ہے تو آپ وہ باتیں ہی گول کر جاتے ہیں جو آپ کو بتانی ہوتی ہیں لیکن جو عالم ہے اس کو ایسے ہونا چاہیے کہ وہ ایسی بات بتائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے خواہ وہ لوگوں کو اچھی لگے خواہ وہ اچھی نہ لگے لیکن سچ کو سچ کر کے بتائے اس لئے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اللہم آرینی حقا حقا ورزقنا تباہو وارنا باطلا باطلا ورزقنا اشتنابہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگے کہ ہمیں وہی چیزیں کہنے کی توفیق عطا کرے اور وہی چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے جو میرے رب کو پسند ہے اب آیت نمبر 161 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاَخْسِهِ مُرْرِبَا اور بوجہ اس کے کہ وہ سود لیتے تھے وَقَدْ وَرْحَلَقِ تَحْقِقِ نُوهُ مَنَا کیا گیا تھا رُوکا گیا تھا آنہُ اس سے اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو سود لینے سے منا کیا گیا تھا اس کے باوجود یہ سود لیتے تھے ہمیں عزب مسلمان یہ لگتا ہے کہ سود تو بس ہمیں ہی منا کیا گیا باقی تو سارے رام سے لیتے ہیں اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کی نافرمانی جو یہاں پہ بیان کی ہے کہ یہ سود لیتے تھے اس وجہ سے دیکھیں جو منصب ان سے لیا گیا تھا اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں کہ یہ ساری برائیاں ان کے اندر تھی آج ہم مسلمان دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں ہر عالم سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا گھر لیتے ہیں تو یہ سود ہوگا کے نہیں کیا ہم بزنس میں پیسہ لیتے ہیں بینک سے یہ سود ہوگا کے نہیں کیا ہم کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں یہ سود ہوگا کے نہیں ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا عالم چاہیے جو ہمیں یہ فتوہ دے دے کہ یہ سود نہیں ہے تاکہ ہم کر سکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا کیسے انکار اور کریں گے اب دیکھئے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ ان کو بھی منع کیا گیا تھا سود لینے سے اور یہ سے باز نہیں آئے تو اگر آپ نے بینک آف انگلینڈ کی سٹوری آپ نے کبھی ان کی کہانی پڑھی ہوگی کہ کیا ہوا تھا کہ بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ یہ کیا ہوا تھا کہ یہود کا ایک خاندان جو تھا انگلینڈ میں انہوں نے ایک آئیڈیا لوگوں کے سامنے پیش کیا بینک کا کیا مطلب ایک ٹرسٹ قائم کرنا انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا تھا تو انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ تم اس پہلے زمانے میں تو گولڈ اور سلور کوئن چلتے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم گولڈ اور سلور اتنا اٹھا کے لے کے جاتے ہو ٹرےڈنگ کرتے ہو یا کوئی بھی چیز خریدتے ہو تو یوں کرو کہ یہ چیزیں تم ہماری ٹرسٹ پہ رکھو اور ہم تمہیں اس کے جگہ پہ چیک بک دیں گے اور وہ چیک بک جو ہے وہ آج کے جو نوٹ ہے وہ اسی کی دوسری شکل ہے تو لوگوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے پاس رکھتے ہیں اس کی جگہ پہ ان کو چیک بک مل جاتی تھی اور وہ چیک بک سے یوں خرچ دیتے کچھ دیر کے بعد کہ لوگوں نے جتنا سامان جتنا گولڈ اور سلور رکھا ہوئے اتنا وہ خرچ نہیں کرتے ہیں اس سے ان کو یہ آئیڈیا ہوا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ لوگوں کو کرس دیتے ہیں اور اس پہ وہ کیا کرتے تھے انہی لوگوں کا جو مال ان کے پاس پڑھاتا تھا وہ دوسرے لوگوں کو کرس دیتے تھے اور اس پہ وہ 30-40% بناتے تھے سود لیتے تھے اب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر جن کا یہ مال ہے اگر وہ لینے آگے ہم نے تو آگے دیا وے تو انہوں نے لوگوں کو یہ لالش دیا کہ جن کا مال ہمارے پاس ہے ان کو ہم 10% دیں گے تو لوگوں نے کیا کیا کہ جن کا اور بھی مال گھر میں گولڈ اور سلور پڑھا ہوا تھا وہ بھی جا کے اس رسک پکڑا دیا کہ اچھا جی تم رکھو اس کے اوپر ہمیں ہر مہینے 10% دے دینا اب لوگوں کو وہ 10% دے دیتے تھے آگے جو سود دے رہے تھے وہ ان کو 30-40% پہ بنا رہے تھے اس سے کیا ہوا کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا گیا جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا گیا اور آج دیکھیں کہ اسی وجہ سے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آگئی ہے کہ بچنے کی کوئی چانس ہی نہیں نصر آتا کہ کیسے بچیں گے آج بھی اگر وہ چیز سے باز آئیں گے کہ آج بھی اگر ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے تو واپس ہمیں گولڈن سلور پہ جانا ہوگا اب میں چھوٹی سے آپ کو سٹوری کی طرح اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کے مائن میں یہ چیز آئے کہ سود کیسے شروع ہوا تھا کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے منع کیا تھا اور اس کی پہلے آیات بھی ہم پڑھ چکے تھے جہاں پہ سود کا حکم آیا تھا کہ سود نہ لو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے احکامات کو آسانی سے سمجھ سکے میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جہاں پہ بھی کوئی ایسا واقعات ہے میں اس کو آپ کو سٹوری کی طرح سناو کیونکہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے جب میں یاد کرتی تھی تو مجھے سٹوری کی طرح یاد کرنا اچھا لگتا تھا اور وہی میں آپ کو ڈیلیور کرتی ہوں اللہ کرے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہی لفظوں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات ہیں کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکلے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کے اگنسٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان پر عمل بھی کر سکے اب لیتے ہیں ایک چوٹی سی بریک پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا فرماتے ہیں الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نوبر 162 سورت انیسہ اب دیکھئے ہم نے پہلے کیا پڑھا ایک لمبی لیسہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دی کہ جو اہلِ کتاب ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تھا کہ میں نے تمام جہانوں پر تم کو فضیلت دی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو امامت کا جو فرض دیا تھا وہ کیا تھا کہ اللہ کا پیغام انہوں نے دوسروں تک پہنچانا ہے لیکن ان کے اندر جو ساری برائیاں آگئی تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایک بیان کی کہ دیکھو تم ایسے نہ کرنا دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا پڑھا تھا سود لینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو منع کیا تھا لیکن وہ سود لیتے تھے تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں آج اللہ سبحانہ وتعالی سے شکر مانگے کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور اللہ کا کڑو شکر کے کوئی کتاب نہیں آنی ورنہ تو ہم وہ کتاب پڑھنے کے لائک ہی نہ ہوتے اب دیکھیں کہ یہاں پہ وہ سارا بیان کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ وتعالی تعریف کر رہے ہیں کہ لوگوں کی لیکن روح سے خونہ لیکن وہ لوگ جو پختہ ہیں کس میں فی العلمی علم منہم ان میں سے کن میں سے اہل کتاب میں سے جو لوگ علم پختہ ہیں علم پختہ کون ہوتے ہیں اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت میری امت کے عام انسان پر سبحان اللہ عالم کون ہوتا ہے جس کو قرآن حدیث کا علم آتا ہو اور وہ جو دوسروں کو علم دیتا ہو اور وہ دوسرا کون عابد کون ہے حالکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ عابد کے لئے کوئی غلط بات ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی دیفنیٹلی عجر دیں گے لیکن عابد وہ ہے جو عبادت گزار ہے وہ سارا وقت گھر میں عبادت کرتا ہے تصویح پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن عالم جو ہے نا وہ اپنا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے نبیوں کا کوئی وارث وہ کوئی چھوڑ کے نہیں ایسی چیز جاتے ہیں نا کہ وہ ان کے کوئی ایسے وارث نہیں ہوتے نبیوں کے وارث کون ہوتے ہیں جو عالم ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں وہ علم جو چھوڑ کے گئے ہیں وہی وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام علماء کو اپنی حفاظتوں میں رکھے اور وہ سارا وہ دین جو اللہ کا حق دین ہے وہ امت تک پہنچا سکے اور وہ جو اہل کتاب کے علماء کی طرح ایسا نہ ہو کہ وہ غلط فتوے دیں کیونکہ عام پبلک دیکھیں عام لوگ جو ہے ہم جیسے عام لوگ ہوتے ہیں جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم کسے پوچھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی قرآن میں کہا کہ جب تمہیں کوئی مشکل آتی ہے تو تم اہلِ علم سے پوچھ لو کہ وہ کیا تمہیں اس کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے اسی لئے دعا مانگے کہ ہمارے علماء کو اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح رکھے کہ وہ اس طرح کی فتوے نہ دیں جیسے اہلِ کتاب کے علماء دیا کرتے تھے تو آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی اور جو تعریف کرتے ہیں والمؤمنون اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ جو نازل کیا گیا اِلَيْكَ آپ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا تھا یہ قرآن نازل کیا گیا تھا وَمَا اُنزِلَ اور جو نازل کیا گیا مِنْ قَبْلِكَ آپ سے پہلے آپ سے پہلے جو تعالی تھی زبور تھی جو بھی آسمانی کتاب تھے ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں اور اب اللہ سبحانہ وتعالی آگے تعریف کرتے ہیں وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَا اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں وَالْمُؤْتُونَ الزَّقَى اور وہ زکاة دینے والے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وہ ایمان لانے والے ہیں بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ پَرْ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ اور وہ آخرت پر ایمان لانے والے ہیں اُلَائِقَ یہی لوگ ہیں جو ساری لسٹی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں یہی لوگ ہیں سَنُطِهِمْ أَجْرُنْ عَظِيمًا جس کو اللہ سبحانہ وتعالی بہت بڑے اجر دیں گے وَالْاَجْنِ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اچھا بدلہ دیں گے قیامت کے دن اور اس آیت کو بہت دفعہ لوگ دلیل بنا لیتے ہیں کہ اہل کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور قرآن پاک پہ امان آنا ضروری نہیں ہے کیونکہ دیکھو اس آیت میں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ بس اللہ پہ امان آتے اور آخرت پہ امان آتے تو پھر آپ اس آیت کا کیا کہیں گے کہ یہ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا دیکھئے جب ہمیں علم نہیں ہوتا پھر اگر ہم قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اگر ہم کوئی ایک آیات کو دیکھیں تو ہم باقی آیات کو ہی چھوڑ دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تھا پھر ایسے فتنے تو پیدا ہوں گے اب دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے صاف کہہ دیا کہ وہ لوگ جو امان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ پر اور پھر آپ سے پہلے کتابوں پر نماز قائم کرنے والے ہیں زکاة دینے والے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر امان لانے والے ہیں آخرت پر دیکھیں امان اس لیے بھی ضروری ہے نا کیونکہ دنیا جو ہے وہ تو عمل کی جگہ ہے جس کو یہ احساس نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ آخرت میں اس کی پوچھ ہے اس کا تو دنیا میں عمل پھر اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا تو آگے اللہ سبحانہ وتعالی دیکھے کہتے ہیں اِنَّا بے شک ہم نے اوحینا وحی کی ہم نے الائی کا طرف آپ کے کما اوحینا جیسا کہ ہم نے وحی کی الہ نوحن نوح کی طرف اب یہاں پہ کیا تھا کہ جیسے اللہ ان کا یہ question تھا نا جو شروع میں آپ کو یاد ہے انہوں نے پوچھا تھا سوال کیا تھا کہ ہم ہمارے اوپر بھی آسمان سے کوئی ایک کتاب لے آئیں یہ کیا آپ وحی ہے کہ یوں نو آیت آپ کے اوپر اترتی ہے تو آپ کوئی ایسی book لے کے آئیں جس پہ ہم believe کریں تو اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی جو پیغمبر تھے جو رسول بھیجے گئے تھے جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تک تبلیغ کی تھی اور مشکل سے ستر اسی لوگ ایمان لے کے آئے تھے اب دیکھئے نو علیہ السلام کہتے ہیں ان کا اسلام جو تھا نا وہ عبدالشکور تھا یہ بڑے اکثر یوں نو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ دعائیں کرتے تھے روتے تھے تو ان کا نام ہی اس طرح سے یوں نو جیسے ہوتا نا نو کی طرح کیا کہ رونے والے بہت اس طرح سے ان کا نام ہو گیا تھا اور ان کی وجہ سے کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ساری قوم کو وائپ آف کر دیا تھا ایک بڑا سلاب آ گیا تھا اور صرف وہ لوگ بچے تھے جو کشتی کے اندر تھے اور پھر انہی سے دوبارہ سے دنیا دوبارہ بنی تھی اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَنَبِيِّنَا اور نبیوں کے مِمْبَادِ ہی ان کے بعد کس کے بعد نو علیہ السلام کے بعد وَاَوْحَيْنَا اور وَحِيْكِ ہم نے دیکھیں وحی کی کہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اپنی طرف رسبت کر رہے ہیں کہ ہم نے وحی کی الٰہ عبراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خلیل اللہ کہہ دیا اس کا کیا بات ہے وَاسْمَعِلَ وَاسْحَاقَ اور اسمائل علیہ السلام اور اسحاق کی طرف وَيَعْقُوبَ اور یعقوب علیہ السلام کی طرف اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَالْأَصْبَاطِ نے پوری ڈیٹیل پیچھے پڑ چکے وَآیُوبَ اور آیوبَ علیہ السلام کی طرف تے کہ آیوبَ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا صبر اتنا پسند تھا اور ان کی دعا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں شامل کر دی تھی اِنِّي مَسَّنِيَا ضُّورُ وَانْتَرْحَمُ الرَّاسِمِينَ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی ان کا صبر پسند تھا اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے آج تک پوری امت یہ پڑھتی ہے مسلمان آج تک بھی یہ پڑھتے ہیں دیکھیں سلمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں پہ نبوت عطا کی تھی ان کو بادشاہت بھی عطا کی اور ان کو اتنے بڑے بڑے موج سے عطا کیے تھے پورے جنات ان کے اندر بھی کام کرتے تھے اور وہ سارے پرندوں چرندوں سب کی آوازیں سن سکتے تھے ان کی بولیاں ان کو سمجھ آتی تھی ایسے ایسے موجزے اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کیے وَآَتَئِنَا وَرْدِيَا هَمْنَي دَعُودَ زَبُورَةً اور دعوت علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ان کو زبور عطا کی تھی اور دعوت علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک دفعہ دعوت علیہ السلام نے اپنے غلام کو کہا ان کے لئے تیار کرتے تھے وہ پوری زبور پڑھ لیتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی وقت میں اتنی برکت ڈال دیتا تھا دیکھیں وہ تو ٹائم بارنڈ سے نکل جاتے ہوں گے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہیں جس کو جو عطا کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی کر سکتے ہیں آیت نمبر 163 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَرُوسُلًا وَرْكَئِ رُسُولَ قَدْ قَسْوَسْنَاهُمْ تحقیق ذکر کیا اب دیکھیں یہ کیا مقام ہوگا میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں اللہ سبحانہ وتعالی کہاں اللہ کے بندے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے تو ان کو چن لیا اس لیے کہ وہ رسول تھے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے کلام کیا یہ واحد نبی واحد رسولیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کلام کیا تھا آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی ان سے بات کرتے تھے ان کو پیغام دیتے تھے وہی ان کے ذریعے آتی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پردے میں خود سے بات کی تھی الحمدللہ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہ رسولن اور یہ رسول تھے مبشرینہ خوش خبریاں دینے والے وہ منظرینہ اور ڈرانے والے اب دیکھیں یہاں پہ یہ مقام پہ آپ دیکھیں کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوش خبریوں کی بات کی پھر ڈرانے کی بات کی اور یہی طریقہ یہی عدب جو ہے جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں کسی کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں جب دعویٰ کرتے ہیں تو یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح سے خوش خبریاں دیں اب پھر اگر کوئی آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بات نہیں سننا چاہتے وہ بات نہیں سنتے یا ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نے ان کو بتانا ہے تو تب آپ انظار کر سکتے ہیں لیکن پہلے خوش خبری دینی ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کہتے ہیں لی اللہ تاکہ نا یکونہو لناسی لوگوں پر علی اللہ ہی اللہ کی طرح سے حجتن حجت بعد رسول کے بعد رسولوں کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری حجتیں تمام کر دی دیکھیں قیامت کے دن جا کے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے نماز نہیں پڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو مصروف اتنے تھے ہمارے تو کاروبار اتنے زیادہ تھے پھر ہماری جوب تھی پھر ہمارے بچے تھے پھر ہمارا یہ کام تھا پھر بیچ میں سے ہم نمازیں چھوٹ جاتی تھی اللہ سبحانہ وتعالی آپ تو رحیم ہے کریم آپ ماف کر دیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن پاک میں ایک ایک چیز سب بلیک این وائٹ بک ہے اور پوری کی پوری اوپن بک ٹیسٹ جیسے ہوتا ہے نا یہ بالکل وہی بات ہے ایک ایک بات اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں بیان کر دی اور پھر شیطان کا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا دیکھو وہ تمہیں بار بار تم پہ حملہ کرے گا وہ بار بار تم پہ آکے تمہیں سیدھی راہ سے دوسری راہ پہ لے جانے کی کوشش کرے گا لیکن تم نے پھر کیا کرنا ہے تم نے اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے تم نے آوزو بلہ پڑھنا ہے تم ایوری نائٹ ایوری ماننگ تم نے اکول آوزو بربیناس کول آوزو بربی الفلک پڑھنی ہے تم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے تمہیں شیطان تمہارا کچھ نہیں بگار سکتا اللہ سبحانہ تعالی نے شیطان کو یہی کہا تھا یہی بات کہی تھی کہ تم نے جو کرنا ہے تم کرو تم مردود ہو تم نکل جو یہاں سے لیکن تم میرے مومن بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو ہم اپنے اللہ کا غرور ہیں الحمدللہ جب ہمیں پتا ہوگا جب ہماری زندگیوں میں یہ قرآن کھلے گا جب ہمیں اس کی میننگز کی سمجھ آئے گی ہم نے تو قرآن کو بنا لیا نا جب بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہم نے سر کے اوپر رکھ دیا چلو جی دلن رخصت ہو رہی ہے سر کے اوپر بند قرآن کو رکھ کے کہ ہم نے بڑا کام کر لیا جب کوئی فوت ہو جاتا ہے جو عمل کرنے کی کتاب اللہ سبحانہ تعالی نے کہا یہ لایا عمل ہے یہ عمل کی کتاب ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے اس وقت ہم قرآن کھول دیتے ہیں کہ چلو جی اب بیٹھ کے پڑھو افکورس اس کا ثواب ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں یہ جس کے سائیڈ افیکٹس اتنے خوبصورت ہیں اس کا عمل کتنا خوبصورت ہوگا ہم نے تو اس کو رسم و رواج میں ڈال دیا خوبصورت سے بند کر کے اس کو خوبصورت کور میں بند کر کے اس کو رکھ دیا کہ ہاں ہمارے گھر میں ہے لیکن افکورس پھر میں یہی بات کہوں گے جو میں بار بار بات کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ لا قواتہ اللہ بلہ بہت سے لوگوں کے گھروں میں قرآن اپنے حق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جو قرآن کا حق ہے نا پڑھنے کا لوگ اسی طرح سے پڑھتے ہیں اس کو جانتے ہیں اسے پیار کرتے ہیں اس کے لفظوں سے پیار کرتے ہیں یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے آپ دیکھیں یہ میرے رب کے لفظ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لفظوں کو جوڑ کے یہ قرآن پاک ہم پہ نازل کیا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم دیکھیں اور اس علم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے وہ بات کریں گے یہ قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے ہم پہ نازل کیا ہے دیکھیں جو ہماری سمجھ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان کر کے بیان کیا اگر اللہ اپنی شان کے مطابق یوں نو قرآن پیش کرتے ہیں تو ہمیں کہاں سمجھ آنی تھی اب بالکل وہ دیکھیں کہ ایک ماں ہوتی ہے نا وہ بچہ جیسے توتلی بات کرتا ہے اسی طرح سے بات یوں نو ماں بھی اسی طرح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اسی لیول پہ آکے بات کرتی ہے اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لئے بار بار کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرَ حَلْ مِنْ مُتَقِرْ کہ بے شک میں نے یہ قرآن تمہارے لئے آسان کر دیا ہے کوئی سیکھنے والا حجت تمام کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیکن ہمیں شیطان بار بار ایک بات کہتے یہ بڑا مشکل ہے یہ تمہیں سمجھ نہیں آگی یہ تو علماء کا کام ہے وہ ان کو فارغ وقت ہے وہ پڑھتے رہے تم نے نہیں پڑھنا تمہارے تو بڑے کام ہے تم نے تو بھی صفائیاں بھی کرنی ہے اور کھانے بھی پکانے اور ابھی تو تم نے شاپنگ بھی جانا ہے اور بڑا کچھ ہونے ہے تمہاری زندگی میں یہ قرآن نہ کھولنا بھی لیکن آپ دیکھئے قرآن کھولنے کی بات اپنی جگہ آپ ابھی کبھی دیکھئے جب ہم کبھی کسی کے لیے قرآن خانی کرتے ہیں نا واللہ ہی آپ کبھی یہ کوشش کر کے دیکھئے ویسے مشکل ہے یہ بات میں ویسے آپ کو ایک ایک ایگزیمپل کے طور پر کہہ رہی ہوں اگر آپ سننا شروع کریں نا سب سے کہ اچھا مجھے یہ ایک آیہ سنا دو میں آپ کو آپ کو فشور کہہ سکتی ہوں کیونکہ مشکل سے ہی آپ کو کوئی ملے گا جس کی تجوید ٹھیک ہوگی جو ٹھیک طرح سے قرآن پڑھنا اس کو آتا ہوگا اکثر لوگوں کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا جو پڑھ بھی رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں پڑھتے اور پتہ وہ بڑی عدا سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تم پتہ ہے نا اب ہم پڑھ رہے ہیں اب ہمیں نہیں آتا this is not our language بھی آپ کی language کون سی آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ پنجابی ہیں تو کیا آپ نے اردو نہیں سکھا بولنا اگر آپ اردو سپیکنگ ہیں تو کیا آپ نے انگلیش بولنا نہیں سکھا وہاں تو آپ بڑی محنت کرتے ہیں کہ بچے پروپر انگلیش بولیں کوئی لفظ سیدہ سے ہو دنے سینٹنس کوئی غلط نہ بولنے دیکھیں وہ بری بات ہے اور اللہ کے کلام کو اتنا آسان سمجھ کے چھوڑ دیا کہ کوئی بات نہیں اللہ سمجھے گا کہ ہم تو پڑھی رہے ہیں دیکھئے ایک بات آپ غور سے میرے استاد یہ بات جب میں تجوید کی کلاس لے رہی تھی تو اس وقت یہ تھا کہ ہم ور ٹو ور ٹرانسلیشن پہ اتنا زور دے رہے تھے تفسیر پہ اتنا زور دے رہے تھے تو انہوں نے جب یہ مجھے بات کی کہ دیکھیں آئیشہ اگر قرآن آپ غلط پڑھیں گی نا تو اس کا آپ کو گناہ ہے آپ پڑھ تو رہی ہیں لیکن اگر آپ غلط پڑھ رہی ہیں تو آپ کو اس کا گناہ ملے گا لیکن اگر آپ یہ سوچ کے غلط پڑھ رہی ہیں کہ کوئی بات نہیں مجھے بس پڑھ تو رہی ہونا لیکن اگر آپ کوشش کر رہی ہیں اور پھر آپ غلط پڑھ رہی ہیں آپ کو اس طرح کا کیونکہ یہ ہمارا لہجہ نہیں ہے ہم ویسے نہیں پڑھتے تو پھر آپ کو گناہ نہیں آپ کو ڈبل سواب ہوگا کیونکہ حضرت عائشہ کی وہ حدیث ہے کہ جو اٹک اٹک پڑھتا ہے اس کو ڈبل سواب ملتا ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ لو کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہے میں تو جیسے پڑھ رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس پہ آپ کو گناہ ملے گا آپ ایسے نہیں کر سکتے قرآن کے ساتھ ابھی میں نے ریسنٹ ہی اپنی کلاس سٹارٹ کی ہے جتنے بھی میرے سٹوڈنٹ تھے ہم نے پاکستان میں میرے جو استاد ہے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے گروپ آف پیپل جو بھی ہے آپ پلیز ان کو بے شک ہفتے میں آپ کے پاس دو دن ملتے ہیں آپ ہمیں تجویر کی کلاس دے دیں تاکہ ہماری تجویر ٹھیک ہو کیونکہ ہم حفظ کر رہے تھے اور حفظ کرتے ہوئے جب میں ان کا لیسن سن رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو ضرورت ہے تو then I talked to them and everybody was ready اور آپ بلیف کریں اس وقت آکے ہم لوگوں نے اپنی تجویر سٹارٹ کی ہوئی ہے سب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے میں صرف آپ لوگوں کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنی important چیزوں کو ہم اتنی آسانی کے ساتھ لے جاتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا اگر آپ کی تجویر ٹھیک نہیں ہے اگر آپ ٹھیک طرح سے قرآن نہیں پڑھتے تو خدا کے لیے اب بھی وقت ہے اب تو online اتنی classes ہوتی ہیں آپ لوگوں کو کئی جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ضرورت پڑھے گی تو you can message me also میرا facebook میں بھی پیج ہے اگر آپ تفسیر القرآن ودائش و خالد میں جائیں اور آپ وہاں پہ اگر مجھے message کریں گے میں آپ کو اپنے گروپ پہ شامل کرلوں گی ابھی کیونکہ ہم نے late ایک ہی week ہوئے ہم نے class start کیے تو you can join us also اب لیتے ہیں انشاءاللہ اب ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں کیا فرماتے ہیں اور اب اجازت دیجئے سبحانہ ربکا رب اللہ عزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ